اسلام علیکم ناظرین ساکھوں لوگ متاثر ہوئے اور بہت سے لوگ اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے رفتہ رفتہ یہ اور بھی ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے اس وقت کرونا وائز سب سے خطناک وائز میں سے ایک ہے کرونا وائز انسان کو ریسپریٹری سسٹم کا متاثر کرتا ہے خانسی، زکاں، نمونیاں سے لے کر یہ وائز موت کی بھی وجہ بن سکتا ہے کل نینف ستن زائے قتل موت ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا فانی سے پوچھ کر کے جانا ہی ہے لیکن کرونا وائز اس موت کو دردناک بنا دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے ناظرین دوزار بیس میں کرونا وائز کا ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے ناظرین میں آپ کو ایک پاکستانی شخص کے ویڈیو دکھاتا ہوں تو بات بتانے والی یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات آئی کہ جی اس کا پہلا اٹیک جو ہے یہ مرگی پر ہو رہا ہے بریلر مرگی پر ہو رہا ہے تو جب میرے پاس صحیح شواہد تھے موجود تھے تو میں نے اس پر ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنا کے ڈال دی میں نے مناسب سمجھا کہ عوام کو اویرنس دوں میری یار کچھ ایسی نیچر ہے میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے پتا ہو سب کو پتا ہو وہ ویڈیو بنائی میں نے ڈالی اور لوگوں کو کہا کہ بریلر کا گوشت کم استعمال کریں یا نا استعمال کریں اور وہ ویڈیو تھوڑی وائرل ہوئی لوگوں کو اویرنس ملی تو اس کے ریاکشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے بھئی یہ ویڈیو کیوں تنے بنا کے ڈالیے تو میں نے اپنے شواہد دکھا ہے میں نے کہا یار دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں یہ میرے پاس پکچرز وغیرہ ہیں تو یہ حقیقت ہے انہوں نے کہا یار تو پاکستان کا ٹھیکے دار ہے ناظرین آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے یہ ایک یوٹیوبر کی ہے دوستہ پاکستان میں مجود کچھ کالی بیرے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے پاکستان میں مجود 22 کروار عوام کی جانمال دعو پر لگا بیٹھے ہیں ناظرین یہ خودپرست لوگ اپنے مفاد کے وجہ سے عوام میں کرونا وائرس کی معلومات فراہم ہونے ہی نہیں دیکھئے دوستو ہمیں کن احتیاطی تدبیر کو اپنانا چاہیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اس میں شامل ہے کہ کسی بھی قسم کے گوشت کو کم سے کم استعمال کریں گلے کو خشک نہ ہونے دیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں ہمارا دین اسلام تو ہے ہی ہماری زندگی کو سان کرنے کے لیے ناظرین کرونا وائرس کی شروعات ہو ہی حرام خانے سے ہیں جبکہ ہمارا دین اسلام حلال اور حرام میں بظاہر فرق بتاتا ہے اس لئے مسلمان ممالک میں ابھی تک کوئی بھی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کوئی بھی قیس سامنے نہیں آیا سینئر سانسدان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے دن میں کم از کم چار سے پانچ بار مو ہاتھ پاؤں اور ناک کو دھونا چاہیے اور ہمارا دین اسلام چودہ سو سال پہلے ہی اس بات کو بتا چکا ہے کہ مسلمان دن میں پانچ نماز پڑھنے کے لیے پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے جس میں وہ ہاتھ پاؤں ناک حلق گردن اور پاؤں کو پانی سے تر کرتا ہے دوستو آپ سب بے سبیت اس سوال کا جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا کرونا وائرس پاکستان میں بھی آ چکا ہے دوستو ابھی تک کرونا وائرس سے متعلق ایسا کوئی بھی قیس پاکستان میں سامنے نہیں آیا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک اور شخص کی ویڈیو استعمال کی وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے اور سبتین اولک کے نام سے اس کا چینل ہے دوستو اس نے ان کچھ کالی بھیڑوں کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے میں نے اس کا کچھ کلپ دیو ہے اپنی چینل اپنی اس ویڈیو کے اندر دیا ہے دوستو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے کہ اس میں کیا بات کی اور میں نے کیوں یہ ویڈیو بنائی ناظرین اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ